گروئنگ کشویر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ ہے اس وقت ڈی ڈی سی گوریز اجاز احمد خان صاحب جو میرے ساتھ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سنبل بانڈی پورا کے سنبل سب ڈیوزن میں جو ہے علی محمد خٹانہ ایم پی علی محمد خٹانہ کو آج دورہ آج یہاں پر لیکن جب میں نے ڈیسٹک فریزن سے بات کی انہیں میں نے ان سے یہی کہا کہ لوگ جو ہے ان کے دلوں میں ایک امید کی کرنگ جاگ رہی کہ اب ڈیول لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ دفعہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد بی جے پی نے ایک بڑا وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈیولپنٹ کریں گے وہ سمیں آ گیا ہے جو ڈیولپنٹ کا سمیں ہے وہ اب آ گیا ہے کیونکہ اب ایم پی لوگ جو ہے وہ یہاں کا دورہ کر رہے ہیں میرے ساتھ ہے اجاز احمد خان صاحب ان سے میں جانے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہم آپ کو بار بارے کہتے آئے کہ ڈیولپنٹ لوگوں کی امید ہے کیا آج کا جو وزٹ ہے کیا یہ لوگوں کے امیدوں پر قائم رہیں گے یا لوگوں کو صرف یہی بتاتے گراؤنڈ زیرو پر بتاتے آ رہے ہم ڈیولپنٹ کریں میرے ساتھ ہے اجاز صاحب ان سے ہم بات کریں اجاز صاحب خیر مگنم آپ کو گروہ کریں جی بہت شکریہ جانا چاہتا ہوں آپ سے سر کے آپ ایک ڈیڈی سی ہو زیرو گراؤنڈ پر کام کرتے ہو لوگوں کی پھلا ہو بیبود کے لیے آپ کام کرتے ہو لیکن کیا لگ رہا ہے بی جے بی نے ایک وعدہ کیا تھا دفعہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد یہاں پر ڈیولپنٹ ہوگی کیا کیانا چاہ رہے آپ یہ دیکھیں بلکل ہماری مرکزی حکومت کا جو وعدہ تھا کہ ہم تین سو ستر کے بعد یہاں پہ جمہو کشمیر میں تبدیلی آئے گی ایک نیا جمہو کشمیر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو بلکل گراؤنڈ پر سب کچھ آیا ہے جس طرح سے یہاں پہ پنچیٹس کو امپاور کیا گیا تھری ٹیر پنچیٹس بن گئے اور آج یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو پبلک نمائندے کام کر رہے ہیں وہ چاہے ب وہ مل کے لوگوں کی بہبودی کے لئے کام کر رہے اور انشاءاللہ ہمیں گراؤنڈ زیرو لیول پہ ڈیبلومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ہم انہوں سکون یہاں پہ جمہو کشمیر کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بلکل ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں ہماری مرکزی حکومت جتنے بھی ہمارے بی جے پی کے کارکارتاز ہیں ہمارے لیڈرز ہیں سب مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ زیرو لیول پہ جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جو ہمارے سینٹر گورنمنٹ کے طرف سے یہاں پہ سپانسس سکیمیں ہیں ان کو گراؤنڈ زیرو پہ ایمپلیمنٹ کرنا ہمارے مقصد ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں ایجاز صاحب بات کریں گے آپ کے گریز کی کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا آپ گراؤنڈ زیرو پر کام کرتے ہو گریز میں جس طریق سے اس سے پہلے جو حکومت آئی چاہیے وہ نیشنل کانپنس کی کانگریز جس کی بھی حکومت آئی لوگوں کو شریفت سابس باگ دکھائے گئے تو ایجاز صاحب اور بی جے پی جو ہے مل کے اب ایک جھٹ ہو کے اب لوگوں کے پھلاو بیبود کے لیے کام کر رہے ہیں تو آگاز آپ نے تعمیر اتر کی کہاں سے کیا ہے جی بلکل دیکھئے جہاں تک گریز تلیل کا تعلق تھا یہ گریز تلیل کو ایک الگ نظرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ اس لیے کہ وہ کٹ آف ایریا ہے بلکل چھ مہینے ہم بروپ کے نیچے دبے رہتے ہیں ابھی بھی وہاں سے چھ فٹ کے اوپر اوپر بروپ ہے صرف چار سے پانچ مہینے کا ہمارا ورکنگ سیزن ہوتا ہے لیمٹیڈ ورکنگ سیزن ہوتا ہے کافی ڈپکلٹیز ہوتی ہے بہت سارے وہاں پہ لوگوں کو ہارڈ شپس پیش کرن جورنگ ونٹرز ہمیں بہت زیادہ دکھت آتی ہے جیسے ہی راستہ کٹ آف ہو جاتا ہے ہمیں وہاں سے جو پیشنٹس وغیرہ ہوتے سٹوڈنٹس وہ فسے ہوئیے ہوتے درماندہ مسافر یہاں بانڈی پورا کے اندر یا گریز کے اندر تو کافی چلنجز ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے باقاعدہ طور ہماری چاپر سرسوں کے لیے چلتی ہے اور دوسرا جو روڈ جو سلوک کا لیرنس بورک ہمیں رازدان پہ بھی چلت ہے وہ ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے لوگوں کو جتنا زیادہ ہم ریلیف دے سکے انجورنگ ونٹرز ہم اتنا دے پائیں اور جہاں تک تعمیر و ترقی کا سوال ہے میں نے کہیں مرتبہ آپ سے بھی بات کر کے میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پہ گریز تلیل میں بالکل آپ کو مٹی مٹی دیکھتی تھی دول ہی دول دیکھتا تھا آج وہاں پہ ہمارے روڈز ٹھیک ہو رہے ہیں وہاں بجلی کا نظام ٹھیک ہو ر رہا ہے وہاں جہاں پی ایٹی کو دیکھیں گے یا دوسرے ہمارا ایڈکیشنل سسٹم ہم ٹھیک کریں ہیلت میں کافی ایمپرومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں تو دیرے دیرے ہم انشاءاللہ اس طرح میں نے کہا کہ گریز تلیل میں چلنجز بہت ہے لیکن ان چلنجز سے نپڑنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور انشاءاللہ ایک بنیاد ہم نے رکھی اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور گریز تلیل کو ایک نئی دشاہ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے میرے ساتھ ڈیڈیشی ہمارے اندرابل ایمپی راجہ سوا ممبر گولام علی خٹانہ صاحب کے وزٹ کا تعلق ہے تو ایک خوشی ہے لوگوں میں اور سب سے پہلے تو میں اپنے مرکزی حکومت کا شکریہ ادھا کرتا ہوں اپنے اندرابل پرائیم منسٹر ناندر موڈی جی کا کہ ایک ٹرائبل کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے گولام علی خٹانہ صاحب کو پارلیمنٹ میں جگہ دی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مینورٹی جو ٹرائبل کمیونٹی ہے یہ ہماری آواز بن کے پارلیمنٹ میں ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں ٹرائبل کمیونٹی کے ریلیٹڈ وہ سارے وہ وہاں پہ اجاگر کریں گے اور انشاءاللہ جہاں تک ٹرائبل کمیونٹی جو ہارڈ شپس فیس کرتی ہے جو پرابلمس جن کو فیس کرنی پڑتی ہے جو بڑے بڑے ایشیوز ہیں وہ ہمارے ہمارا نمائندہ بن کے وہاں پہ وہ اس کو اجاگر کریں گے اور ان مسئلو کا حل نکالا جائے گا تو لگ رہا ہے کہ جلدی اس پر جو ہے یہ کاروائی کریں گے کیونکہ اکرانش سبا کا جو ممبر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے میں نے بار بار آپ سے یہ کہا ہے لوگ جو ہے گریب ہماری جو تبکے ہیں ان تک جو ہے راشن یا جو کارڈز کے حوالے پی ام اے وائی کے حوالے سے ہم بات کریں گے لوگ جو ہے کافی مشکلات سے رہے تو آپ کہہ کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری جو ٹرائبل کمیونٹی تھی اس کو ایک آواز دی ہے ہمارے آنربل پرائیم منسٹر نردر موڈی جی نے کہ اس ٹرائبل کمیونٹی کو وہاں پہ وہ ریپریزنٹ کریں گے پارلیمنٹ کے اندر اور ہمارے جتنے بھی ایشیوز ہیں جو چھوٹے موٹے ایشیوز ہو یا کوئی بڑا مسئلہ ہو وہ ہمارا ہندوستان کی جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہاں پہ وہ ہائی لائٹ ہو وہاں پہ اس پہ ڈسکس کیا جائے اور جو بھی ہمارے مسائلے اس کا حل نکالا جائے بہت بہت شکریہ ایجاز صاحب یہ تھے میرے ساتھ ڈی 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 سی ممبر ایجاز صاحب جو گریز سے تعلق رکھتے اور انہیں کھل کر گریز کی نمائندگی کیا اور گریز کے پھالاو محبود کے لیے کام کیا آپ بنے رہے گریز کشمیر کے ساتھ مجھے دی جائے خدا دنبر کے تمام تر آف ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے